سرس نیشنل کانفرنس ہے ایک دن کے تیس دن مقامل کے سرکار کے آپ بھی سرکار کے ایک حصدار ہیں آج یعنی کہ آپ بھی ایسے دے ملے ہیں تو آج جو آپ پیس کانفرنس دینے کیا یہ اس کے ریلیٹڈ ہے یا یہ اوورال تھا میں یہاں علاقے میں پچھلے چھ سات دنوں سے ہوں اور اوورال جو نیوز ہے آج کی ڈیٹ میں تو میں نے سوچا آپ لوگ بھی چاہتے ہوں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے بڑی نیوز کیا نیشنل کانفرنس کہہ رہی کہ ہم نے ریزلیشن لائے سپیشل سٹیٹس کی بات کی لیکن آپ موقع پر جو اس ملے میں ہمیشہ آپ بھی سیکھ پا رہے کہ انہوں نے جوگ تیس دو ستر کی بات نہیں کی پین تیس ایک ہی بات نہیں کی انہوں نے سمپول ایک ریزلیشن لائے تھا دیکھیں جہاں تک یہ ریزلیشن کا معاملہ ہے اب یہ جو بھی اس بے اختراف پارٹیاں ہیں کشمیر سے حالانکہ چھے ہی ممبر ہمیں جس میں پیپلز کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے اے آئی پی ہے اور ایک آزاد امیدوار ہے ہم نے وہیں تب پیپلز ریزلیشن پریزنٹ کیا تھا جس میں کلیر کٹ تھا جس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں تھی کوئی کنفیوزن نہیں تھا کہ ایک ہم ریجیکٹ کرتے ہیں پانچ اکس دو ہزار انیس کو دو کی تین سو ستر پین تیس ایک کو واپس لائے جائے یہ کلیر تھا اس میں اب یہ صرف ہمارا معاملہ دی رہا ہے جو ان کی اپنی اتحادی پارٹی ہے کانگریس وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا تین سو ستر سے کوئی لینا دی رہی نہیں ہے پارلیمنٹ نے اس پر حتمی فیصلہ لے لیا ہے اور اس ریزلیشن میں تین سو ستر کہیں ہے ہی نہیں سٹیٹ کا جو چیف ہے اور پورے ہندوستان کے کانگریس کا جو چیف ہے دونوں نے وہ پالا ہے آج ایک عجیب اتفاق ہے دو پارٹیاں ہیں جو کٹھے ہیں اس میں جو کہہ رہی ہیں کہ تین سو ستر ہے ایک نیشنل کانفرنز اور بی جے پی وہ دو کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ تین سو ستر کے متعلق ہے تو ہم پہلے سے ہم نے تب بھی بنا تھے فکسٹ میچ وہ شور و گل وہ سب تو فکسٹ میچ تھا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو عمر صاحب کا کہنا تھا کہ ان کو ووٹ مات دیجئے یہ بی جے پی کی بھی ٹیم ہے بی جے پی کے ساتھ مل کر یہ ایک ریزلیشن لائیں گے جو تعیید کریں گے پانچ اگز دو ہزار انیس کا یہ ان کا کہنا تھا آج تو ہم پیچھے ہیں ان کے کہ آپ ایک ریزلیشن لائیے جس میں ہم کنڈیم کریں اور ریجیکٹ کریں پانچ اگز دو ہزار انیس کو آپ ایک ریزلیشن لائیں جو کلیر کٹ بغیر کسی کنفیوزن کے بولے کہ تین سو ستر پہنتی سے کو واپس لائیں کتنا جھوٹ بولیں گے آج دیجیٹل ورلڈ ہے ایسی کیا انگریزی ان نے لکھی ہے جو ان کے بغیر اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی جب ایک عام انگریزی بولنے والے کو پوچھتے ہیں وہ بولتے ہیں اس پہ تو تین ستر لکھائی نہیں ہے اس پہ تو پانچ اگز کا نام و نشان پہ ہی نہیں ہے یہ کیا انگریزی ہے کہ صرف ان کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تو یہ دوخہ ہے الیکشن ان نے تین سو ستر کے نام پر دیا ہے اور یہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کا پہلے دوخہ ہے تھی ان پر بروسہ کرنا کیا سب کو نہیں مانوں تھا یہ وہی کریں گے جو پچھلے ستر سال سے کرتے آ رہے ہیں پہلے ابھی جیتا ہی نہیں تو شال لے کر جا رہے ہیں آپ یقین نہیں مانیں گے میں یہاں دورے پر ہوں تو ایک بزرگ میرے پاس آیا آج دوبھر نے بولا یہ عمر صاحب سے آپ کی بات ہوتی ہے میں نے بولا یا نہیں بولا اس کو بولا ایک یوگی حدیتیانات صاحب ہے جس کو آپ نے شال نہیں ڈالا ہے اب اس کو بھی ڈال دو یہ ایک بزرگ آدمی جو سکول بھی نہیں گیا ہے جو سنتر پچھتر سال کا ہے بخدا آج مجھے بول رہا تھا اپنے رنبوگ میں لوگ پہچان گئے ہیں اور بعد میں مجھے معلوم پڑا کہ اس نے ووٹ بھی نہیں کو دیا سو ہم دیکھ رہے ہیں تب سے ایک وہ کوئی ایک ایم پی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ غلط باتیں کہیں بدوری ایک ایم پی بی جے پی کا اٹھا اور اس کو سپورٹ کیا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی یہ جا کر اس کو بھی شال ڈال کر آئے سو ایک دھوکے بازی کی حد ہوتی ہے سب چیزوں کی حد ہوتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کی اتحادی پارٹی بولتی ہے کہ تین سو ستر کے بارے میں نہیں ہے باقی جو یہاں کی ریجنل پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں ایک بی جے پی جس کو کی مدد ہو رہی ہے کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اور آپ بول رہے ہیں اور کوئی بولی دی رہا ہے کانگریس نے بھی یوڈر لے لیا کل سے وہ اشار ہوگی انہیں پہلے بھی بولا تھا بیسکلی انہوں نے انہیں پہلے بھی بولا تھا کرا صاحب نے لیکن آپ نے سنا نہیں تھا میں نے سنا تھا لیکن شاید میڈیا نے نہیں سنا تھا اب کیا کرے پھر ان کے آلنڈیا پریجن نے بولا اور اتنا ہی نہیں عمر صاحب کہتے تھے آپ نے دیکھی ہوگی ان کی بائٹ کی اس حکومت سے نہیں مانگوں گا اگلی سے مانگوں گا اگلی تو پھر کانگریس ہی ہوگی نا دوسرا نیشنل آٹریٹ تو کانگریس ہے انہیں بھی رکار لیا آج وہ تو ان کی اتحادی پارٹی ہے تو تین سو ستر میں کیا فرق ہے بی جے پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے جی جس طرح سے سر ایسول ٹریٹی کے بارے میں آپ نے پاٹ گوڑ گئی ہے پہلی ہے الفاظ اور معلی میں جس طرح آپ تفاوت دیکھتے ہو ناشنل کانفرنس تفاوت کیا مطلب تفاوت مطلب بیار آچھا اچھا جس طرح سے آپ تفاوت سمجھتے ہو تو اس وقت کانگریس کا ایک جو اس وقت کانگریس کا جو رد عمل ہے کیونکہ ان کا جو پوری اندرستان پر دو تھی رویٹشن سوار دیئے کیا وہ اس کا فائدہ تمہیں پھانا چاہتی ہے کون کانگریس کس چیز کا جس طرح سے آج کانگریس کے چیف نے یہ بتا دیا کہ آرٹیکل کی سیلٹی تھا یا دیو اس نے تو میں اس کا گھوا ہوں کہاں ہے اس ریزلیشن میں تو ہے ہی نہیں میں گھوا ہوں میں ویٹنس ہوں مجھے کورٹ میں لو میں جیتی انگریزی مجھے آتی ہے نہیں ہے وہاں آپ دیکھئے گا اس ریزلیشن میں نہیں ہے یہ معلوم نہیں پڑتا ہے یہ ہمارے خلاف ہے یا حق میں ہے یہ پتا ہی نہیں چل رہا ہے میں نے بولا ایسی انگریزی لکھی ہے جو شاید ان کو ہی سمجھ آتی ہے اس ریزلیشن میں تین سو ستر نہیں ہے ہم نے وور دیا ہے اس ریزلیشن کو ورنہ اسی وقت عمر جاری ہوتا کہ دیکھو گداری کی اور اسی وقت ہم نے بولا کہ اس کو رین فورس کیجئے یہ بڑا کمزور ہے ہم نے تو اسمبلی کے فلور پر بولا کہ یہ تین سو ستر کی بات نہیں کر رہے تانگریز سے پہلے تو ہم تو پہلی اس چیز کے قائل ہیں کہ اس میں تین سو ستر کا نام و نشان نہیں ہے صرف ایک دوخہ پھر سے ایک اور دوخہ کہ دیکھو جی یہ ایک نیا جادو ہے ہم نے ایک ریزلیشن آیا ہے تین سو ستر کا نام لیے بغیر پینٹیسی کا نام لیے بغیر ہم اس کی بات کر رہے ہیں how is it possible ہمیں پانچ سیکنڈ دیئے گئے دیکھنے کیلئے ریزلیشن وہ بزنس آف تا ہاؤس میں تھا نہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایسے ہم نے بلا گئے یہ ریزلیشن ہے پڑھنے کا ایک منٹ ملا ہوگا اور ہم نے ووٹ دیا بالکل دیا ورنہ اسی وقت ہوتا کہ بھئی دیکھو یہ تو گداری ہوگی اور پھر ہم نے اسی وقت بولا کہ اس کو آپ رین فورس کریے یہ کمزور ہے بہت آپ نے کیا رہے گا وہ نہیں آیا الگ طریقے کا انہوں نے بنا کے رکھا تھا آپ جو ہے آخری اقتراف کے یہ سوٹے ہیں کیا آنے والے وقت میں ہم تو صرف اجاگر کر سکتے ہیں بندوق سے جو گولی نکلی ہے وہ تو نکل گئی ہے ووٹ جو پڑھنا تھا وہ پڑھ گیا وہ گن کے سیٹو کے سامنے معاملے میں سارے یہ ایک ہماری قوم کو بھی سوچنا پڑے گا صرف اس میں ہماری قوم کو بھی سوچنا پڑے گا اس بیچ لوگوں کے مسائل وہاں پر اجاگر کرنے تھے لیکن ہماری پہلے سیشن میں چار دن تک لگا در جاری رہی تو آگے کیا رد مرائی اندی کے ڈیولپمنٹ کا اپنا ایک اس کو پہ جیسے میں یہاں پچھلے سات دنوں سے بیٹھا ہوں افسروں سے مل رہا ہوں تو اس کا ایک اپنا سپیس ہے اور جس چیز پر سارا الیکشن لڑا گیا ہے اس کا ایک اپنا سپیس ہے اسیدہ صاحب جس طرح آپ پہنچ دن کا اسے بلی سچ رہا کہ جس طرح آپ نے وہاں کے لوگوں کا دیل جیس لیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ جو کمیٹمنٹ کر رہے ہیں آپ میری بات سنیے میں نے جو تقریر کی اسمبلی مہ کاش آپ نے سنی ہوتی میں نے بولا کہ اس ریزولوشن سے تین سو ستر واپس نہیں آئے لیکن پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد یہ پہلی اسمبلی ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ ریپریزنٹیٹو ٹیریکٹر کس کے پاس تھا جمہ کشمیر میں اس پانچ اگست دوہزار انیس کی ایبنٹس کو انڈورز کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا تو جو نیئرست آتے ہیں وہ یہ والی اسمبلی آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہسٹری میں ایک پروف رہے گا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں نے اس دیسجن کو ایک سپ نہیں کیا ہے لیکن ایک میجوریٹیرین ڈیسیجن آل انڈیا لیول پر آیا اور جمہ کشمیر کے ڈیسیجن کو نکار دیا that is what I have said in the اسمبلی and that's what I am saying now کیونکہ روز ہی عدلیہ نہیں رہے گی اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ انقلابی عدلیہ کل آئے تو یاد رکھنا لکھ لینا تب یہ ریزلیوشن کام آئے گا یہ جو جلا کٹا ambiguous resolution اس سے تو کسی کام کا نہیں ہے اگر آج کی اسمبلی نے full انہیں ایک dream اسمبلی تھی جہاں ایک majority تھی ان لوگوں کی جو اس کو reject کرنا چاہتے تھے ہو سکتا ہے دس سال بعد پندرہ سال بعد یہ resolution کہیں کام آتا ہے history میں ریکارڈ ہوتا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کی مرضی کے خلاف پانچ اگر جو ہے کہ events کو جو ہے ان کو implement کیا گیا تھا باقی آنا نہ آنا یا یہ parliament میں آئے میں ابھی بھی کہوں گا یہ عدلیہ میں آئے گا میں نے عدلیہ کے جو ہے judiciary کے doors میرے حساب سے وہ کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہمیشہ کے لئے بند نہیں ہوتے آپ کے پاس ہمیشہ ایک راستہ ہوتا جب آپ کو لگے کہ ایک عدلیہ آئی ہے اس طرح طریقے کی جو انقلابی زیادہ جس طرح سے ان کا manifesto حوامی سطح پہ اس کی پذیرائی بھی اندوار میں ملی جس طرح سے جس طرح سے لوگوں نے اس کو بر بر کے گولٹی ہے اس manifesto پہ اس میں بجلی پہ بھی بات ہوئی اس میں جو وظیفہ تھا دریگوں کا اس پہ بات ہوئی بہن سے آپ حضب اختلاف میں آپ ہو تو آپ حکومت سے اس وقت کس طرح کا مباربہ رکھتے ہو ان دماؤں چیزوں کو کب تک پورا کیا جائے کیا کوئی ٹائم لائن سے مغید ہے ہم ویٹ کریں گے اس میں اگلا مہینہ پندرہ دن بیس دن کیا ٹائم لائن دے کب تک کریں کیا کریں کیونکہ میں نے جو اس کو منٹیزیشن کی تھی مطلب کی اس کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں انڈیم روپیز میں تو وہ تو چالیس پچاس ہزار کروڑ آ جاتا جو انہوں نے ریزولیشن لائی تھی اس میں جو لکھا گیا تھا وہ تھا کہ جو پبلک رپنسٹیڈوز گئی ہیں ان کے ساتھ ڈائیلوگ جو انیشیٹ کیا جائے لیکن جو ریزولیشن آپ لوگ لائے اس میں پہلے یہ لکھا تھا کہ جو فیفت آرگسٹ کو ہوا تھا اس کی سب سے پہلے کنڈم نیشنیاں آب جائے وہ کنڈم کرتے دو یوں تھی کہ وہ کنڈم نیشن جو ہے اینسی کے ریزولیشن میں کیا بیئرزم لگا رہے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ڈلی کو بھی اتنا ایک خوش کہہ جائے جتنے لوگ لیکن میں آپ کو بات بتا ہوں جو ریزولیشن ان سی کا تھا جو ان نے لائیا اس میں کسی کی بھی بات کی ہو لیکن نہ پانچ اگرس کی بات ہے نہ تین سو ستر کی بات ہے اب انہیں ورڈ یوز ایک کیا ہے سپیشل سٹیٹس وہ بھی ایمبیوز کیا ہے لیکن کونسٹیوشن میں کئی ورڈ سپیشل سٹیٹس ہے ہی نہیں اگر ہے تو میں معافی مات ہوگا آپ نے کہا کہ انڈس وارٹ ٹریٹی کو جس طرح سی یہ دیکھ رہے ہیں وہ جو جبریش ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے جو دلی کو خوش کرنے کے لیے انڈس وارٹ ٹریٹی میں جو پہلے کہہ رہے کہ ہمیں وٹس ملا کو سو پرے دیکھیں میری بات انڈس وارٹ ٹریٹی ایک وحی ٹریٹی ہے جو ہندوستان پاکستان میں ہوئی ہے about sharing of water کی جو پانی ہے کیونکہ یہ پانی ہوتا ہے دریہ جو چھے سات آٹھ ہزار میگا وارٹ ہے جو ہم جنریٹ کر سکتے اے ہم نے جنریٹ نہیں کیا فل کپیسٹی بی جو جنریٹ کیا ہے آپ آن لائن جائیے وہاں میں نے پرسم ہمارے ریسرچ نے نکالا سائن کیا گیا فارک بلا صاحب کا چھے سات پروجیکٹ تو انہیں ہینڈور کیا گفت کی ہوئے سو جو آرلی تھا دیسپائٹ انیس وارٹ ٹری وہ یا تو آپ نے اس کو ہارنس نہیں کیا یا آپ گفت کیا ہوا انہ پی سی کو اگر میں بولوں میں ایک نیا آدمی ہوں جھوٹ بولوں ساری بولوں لیکن مجھے حق بنتا ہے لیکن جو تیس سال سے حکمران تھے جو نے اس پاور ریسورسز کو جہاں ہم نیٹ ایکسپورٹر ہونے چاہیے تھے یہاں مجھلی نہیں ہوتی ہے آج دوہزار چوبیس میں چھے چھے آٹھ آٹھ نونو گنٹو گنٹو کے پاور آٹیج ہوتی ہے اور پھر وہی لوگ جا کر اب نیا آپ پہ انترہ اڑائیں کہ انڈس آرڈو ٹریٹی مجھے یہ بتائیے الیکشن میں کہیں آپ نے انڈس آرڈو ٹریٹی نام سنا الیکشن میں تھا کہ پاکستان سے ڈائلاغ کرو الیکشن کے بعد ان کے والد صاحب نے بولا کہ ادھر جنگ کرو جی انڈس آرڈو ٹریٹی کا تو نام ہو نشان نہیں کبھی الیکشن کے دوران ابھی اچانک کہاں سے آگیا تو بجلی ہے اس کے وسائل ہیں باقی چیز ہیں کیوں جب انیچ پی سی ریز کر سکتی ہے ہماری سٹیٹ کیوں نہیں کر سکتی تو آپ پہلی جو آپ کے پاس ہے وہ تو آپ نے گفٹ کر دیا یا پھر آپ اس کو ایکس پی اس کو ایٹلائز نہیں کر سکتے ہیں اور اچانک آپ کو یاد آگیا کہ انڈس آرڈو ٹریٹی بھی کوئی چیز سر جاتا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سرکار چل پائے گی جس طرح وزیراعلہ نے گزشتہ دنوں کہا کہ ایک تیور کنٹرول وہ قابل قبول نہیں ہے ایل جی اپنی بٹنگیں دے لہے ہیں وزیراعلہ اپنی بٹنگیں لگ رہے ہیں تو آپ کو کہاں ایک منٹیٹ ایک بڑی بارٹی کو ملا ہے تو آپ کو اس پہ آپ کا کیا رد دے بلا ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت مشکل سے چھ سال کے بعد لوگوں کو ریلیف ملا ہے اور ایک اسمبلی آئی ہے چھوٹا موٹا لوگ ایٹلیس اپنی دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں تھوڑا گصہ ہمزے کر لیتے ہیں ایم ایل اے سے کہ وہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا تو ایک سسٹم چلا ہے کچھ بھی ہو یہ سسٹم رہنا چاہیے جہاں تک ڈیول کنٹرول کا سسٹم ہے جو عزت ہے اسمبلی کی وہ ہر it is the onus of maintaining the respect of the جین کے اسمبلی is on every اسمبلی میں نے یہ وہاں بھی بولا اور آپ بھی بولا اسمبلی میں بھی the most important thing is جس دن یہ لوگ خود ہر اسمبلی ممبر کی عزت کریں گے اسنسیشن کی عزت کریں گے تو شاید ان کو ڈلی سے بھی عزت ملیں گے more than any time it's very important today کہ وہ پارٹی بازی سائیڈ پہ رکھ کر اس انسیشن کی عزت کریں جو وہ خود اس انسیشن کو جو چھوٹا پاور ان کو دیا گیا ہے اس پاور شیئرنگ میں یا دیول کنٹرول میں جب وہ اپنے اپنے اپونرز کے خلاف as a stick use کرنا چاہتے ہیں why does he expect کہ وہ ان کو دیول کنٹرول سے چھوڑ دیں گے I think the power to end this دیول کنٹرول lies by taking along everybody and creating a movement کہ آپ ہمیں اپنی state واپس لے but it can't be done by putting shawls shawl ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو پوری polity کو ساتھ لینا پڑے گا تب جا کر جو ہے کوئی آپ کی بات سنے گا ایک پیشر بڑے گا ایک مومنٹم بنے گا دیکھیں seats اور ووٹس میں فرق ہوتی اگر سب آپ کے ساتھ ہیں تو 60-70 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اپنی سیٹے لے کر جاتے ہیں تو وہ 10-15 لاکھ ہوتے ہیں 16 لاکھ ہوتے ہیں 8 لاکھ ہوتے ہیں 9 لاکھ ہوتے ہیں دیکھیں نظر سانی نہیں جب ہم بھی ہندوستان کے باشند ہیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر آپ ہم نے اسی جیجمنٹ کو لے کر یہ بولا کہ اگر آپ ایک بندے کی وجہ سے پچاس یا ساٹھ بندوں کو بولتے آپ کو بھی ہم پولیس ویریفیکشن سٹیفکیٹ نہیں دیں گے اور آج پولیس ویریفیکشن سٹیفکیٹ نہ دینے کا مطلب ہوتا ہے ایکنومکل اس کو ایکسکلور کرنا کہ بنتا ہے کہ ہم کلیکٹیو پنشمنٹ کا حصہ نہ بنے تو کیا وہ کشمیر میں نہیں اور یہ جو یہ یہ کلیکٹیو پنشمنٹ کا یہ بریٹش کے وقت ہوتا تھا کچھ کومیٹیز ہوتی تھی جن کو بتایا گیا تھا کہ یہ کومیٹیز شاید سٹیٹ کے لئے اچھی نہیں ہے تو اس کومیٹی کے ہر بندے کو پریزیوم کیا جاتا تھا کہ وہ گلٹی یہ بریٹش رول میں ہوتا تھا میں مجھے ابھی ایک دوست نے اس کی جو ڈیٹیلز میں جیتی وہ آپ یہ آج کر رہے ہوتا ایکچولی انکلیمینٹ سو ہم بلکل ہم جائیں گے بلکل ہم کریں گے اور ایک اور چیز یہ لوگوں کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ یہ پولیس سرکاروں نے کیا کیا پچھلے پانچ سال انہوں نے ایم بیٹ بڑھا دیا انہوں نے بلا why only passport نوکری میں بھی لاؤ کسی کی پرموشن ہوتی ہے اس میں بھی اس سے مانگو کسی کو آپ گاری کا نمبر چرانا ہے اس کو بھی مانگو انہوں نے ہر شعبے میں زندگی کے ہر فیصد میں اس کو کیا لاؤ پہلے سے وہ بھی کشمیر کے لوگ کو معلوم پڑھ چھے ابھی تو یہ بھولتے ہیں نیم اف نیشنل سیکیورٹی تو کوئی کوٹ جائیں گے تو سرن بھیجے گا تو معلوم پڑے گا کب 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 سے شروع ہوا یہ اس پولیس ویڈیفکیشن کا وکٹم رہ چکا ہوں مجھے خود دنائی کیا گیا ہے چار سال پاس ویزا دنائی کیا گیا ہے میری سپاؤس کو میری وائف کو مجھے کوئی پریٹنڈ نہیں کرنا مجھے کوئی ڈراما نہیں کرنا میں خود اس کا وکٹم بن ہو تجھے معلوم ہے یہ کتنا اور چونکہ کافی لوگ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پہلے کہیں کہیں تھے جو ایک پچھلے تیس سال سے جو چل رہا تھا اس مومن میں تھے تو جن کو روز یہ پرولم ہوتی ہے جن کے شاید جن کی وجہ سے ان کو نکارا جا رہا ہے کہ آپ کو پلیس اور ان نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے ان کے مرنے کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں but they still have to pay for that until date nobody is talking about it ہمارے اس بڑے ملک میں جہاں ایک سو پچاس ایک ساٹھ کروڑ آبادی ہے کوئی ایک بھی نہیں اٹھ کے بھولتا ہے کیا یہ ہو کیا رہا ہے جی ساٹھ پچاس 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 جی نکی پچاس 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 کامی میری بات سنی ہریک اپنے اپنے سوچ او سکتا ہے یہ کیون ہی کوئی کہتا ہے کہ ستاسی کی چھوڑی کے بعد ڈینائل آف ڈیموکرسی کے بعد یہاں وائلنس آئی is it ڈینائل آف ڈیموکرسی اور آٹیکل 370 ابھی بھی کوئی سچ بورنے کے لیے تیار رہی ہے کہ لوگوں کے ووٹ چڑھائے گئے لوٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہی ملٹنسی آئی why is this lies وائلنس کا بھائی ستاسی کے بعد یہ اسے پہلے تو تھی نہیں سب سے پیس فور ایڈیا تھا